اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر جعفر حسین جعفری یوسف شایشر کی زلہ بکھر سے میرا ویڈس ایپ نمبر ہے 0347 2357 353 سر میں آج گردے فیل ہونے کے بارے میں گفتگو کرنے لگا ہوں یہ سب کچھ جو علم ہم شیئر کر رہے ہیں یہ ہمارے پیر و مرشد استاد محترم عثمان غنی صاحب کا دیا ہوا علم ہے جو ہم سے شیئر بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ اس میں کوئی بخل نہیں کرتے جو بھی ہم نے سوال کیا انہوں نے اسی کا جواب دیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی استاد محترم کے حق میں دعا کریں کہ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قیم و دیم رہے اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف گردوں کا فیل ہونا یا جو مریض ڈیلائسس کرا رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں لہٰذا استاد محترم نے مختصر ٹیفز میں ان کا حل بتایا ہے مریض ڈیلائسس بچ جاتے ہیں اور گردے بھی ایکٹیب ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں استاد محترم نے جو سب سے پہلے دوائی بتائی وہ اوپیم ہے جس میں یوریک ایسڈ کریٹینین اور نیٹر جو نیمادے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس میں میازم کی دوائی لگانا لازمی ہے اس کو نہ بھولئے گا میازم جیسے ٹیوبر کارسینوسن یا ٹائفائیڈونیم ہے یہ بانم یا سی ام میں چاند خورا کے پہلے دے دی جاتی ہیں یا وقفے سے دے دی جاتی ہیں اس کے علاوہ استاد محترم نے بتایا کہ جب سوجن بھی ہو اور ٹھنڈے پانی کی طلب بھی ہو تو اس کی دوائی فاس فورا سے ہے اس کے علاوہ مریض میں پیاس نہ ہو سانس چڑھے اور اس پہ سوجن بھی ہو تو اس کی دوائی اپس اس کے علاوہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب گرتے سے ہی کام کرنا نہ کر رہے ہوں تو اس میں زینجبیرس تھارٹی اور اوسیمم دبا لازمی دیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آگے شیئر بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اور میرے چینل کو سبکرائب کریں گے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بسلام تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں